بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج جو ویڈیو لے کے آزر وانو آپ کو خدمت میں وہ ہے پاکستان سے یورپ آنا جو ڈنکی لگا کے آتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اور جو ڈنکی نہیں بھی لگانا چاہتے ہیں جو ترکی آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے تو بات شروع کرنے سے پہلے جس جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ میری کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو آج بات کریں گے جو پاکستان سے ایران ایران سے ترکی بہت خجل خوار ہو کر آتے ہیں پتہ نہیں کیوں لوگ اس طریقے سے آتے ہیں جب اسانیس سے ترکی آپ کو ویدہ دے رہتے ہیں آپ اسانیس سے ترکی لیگل طریقے سے یورپ پہنچ جاتے ہیں بیئر اور وہ بھی ایجنٹوں کے جتنے ایجنٹ آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں ان پیسوں میں سے بہت ہی کم پیسوں میں آپ ترکی استنبول پہنچ جاتے ہیں لیگل طریقے سے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے ترکی کی آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں تو یا تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لیگل طریقے سے ترکی جا سکتے ہیں وہ بھی بہت کم پیسوں میں یا پھر لوگ شوق سے جو ہے ان کو ڈینکی لگانے کا شوق ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں تو لیگل طریقے سے آنے کے لیے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ایک لاکھ کم اس کم ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے زیادہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے اور تین مہینے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اس کے بعد جب آپ کی تین مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی اور ایک لاکھ سے اوپر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے تو آپ ترکی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو ویزا اپلائی کرنا اس پہلے آپ نے ترکی میں ہوتل بک کروانا ہے اور فلیٹ جو جس فلیٹ پہ آپ جائیں گے اور واپس آئیں گے اس کی آپ نے ٹکٹ بک کرنی ہے ٹکٹ آپ نے دونوں سیڈ کی بک کرنی ہے کہ میں واپس بھی آؤں گا یہ صرف سنگل کریں گے تو پھر آپ کو ویزا نہیں ملے گا تو آپ نے ٹکٹ آنے جانے کی بک کروانی ہے اور ہوتل بک کرنا ہے جو بینک سٹیٹمنٹ ہوگی آپ کی تین مینے کی اس کا آپ کو بتانا پڑے گا پروف دینا پڑے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہ یہ آپ جوب کرتے ہیں یا آپ کاروبار کرتے ہیں تو باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جو بینک سٹیٹمنٹ تین مینے کی ہوگی اس کے پروف آپ نے کیسے دینے ہیں پاکستان میں کوئی مشکل اتنا کام نہیں ہے کہ وہ تین مینے کے پروف بنانا کہ آپ کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہ یہ آپ جوب کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا آپ کی کوئی زمین وغیرہ جس سے آپ زراعت کرتے ہیں یا کچھ ایسا بہت آسان کام ہے اور بلکل لیگل طریقے سے آپ ترکی استنبول پہنچ جائیں گے تو یہ اتنا آسان کام ہے پھر بھی ہم پاکستانی دنکی لگاتے ہیں پاکستان سے پیدل چلتے ہیں اور ترکی پہنچنے تک برا عالوہ پڑا ہوتا ہے لوگوں کا بھوک سے اور پیدل چل چل کے تھکاوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا تو اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں ترکی استنبول یا یورپ آنا چاہتے ہیں اس طریقے سے ہیں اگر مزید آپ کو انفرمیشن چاہیے ہوگی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرنا اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریسک ضرور کریں تاکہ کوئی بھی میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ